اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چھولیا کا پلاو شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ اور یہاں پہ چھولیا میں لے آئی ہوں اور ہم اسے نکالیں گے اور کچھ اس طرح سے میں نکال دی جاؤں گی یہ دیکھیں اچھے سے اس کو اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے نکالنے میں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایک ایک بنچ کو رکھتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم نکالتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم چھولیا کو ضرورت کی حساب سے ہم پتیلی میں ایڈ کر لیں گے اس میں ہم کٹا ہوا پیاز ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ہم نے ایڈ کیا کیونکہ چھولیا گلے میں ٹائم لیتا ہے اس میں ٹرماتر ایڈ کریں گے ہڑی مرچیں ایڈ کریں گے نمک اپنے حساب سے نمک ایڈ کر لیجئے گا یہ لال مرچ ہے یہ کوٹی ہوئی لال مرچ ہے اچھے سے مکس کر کے دیکھیں اچھے سے مکس کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے درمیانی آنچ میں اور یہ دیکھیں چھولیا گل چکا ہے اور پانی بھی خوشک ہو گیا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے حساب سے یہاں پہ چاول میں نے بھگو دیئے تھے دو گھنٹے پہلے اس طرح سے اور یہاں پہ دیکھیں مسالہ تقریباً بھون رہا ہے اچھے سے ہم بھونیں گے اور اس کا کلر چینج ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی حسابلوں کے حساب سے میں نے پانچ گلاس جاول لیے تھے تو چھے گلاس میں پانی ایڈ کروں گی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے نمک چیک کر لیں گے اور اسے تیز آنچ میں پانی کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں پانی اُبل چکا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں نمک چیک کر لیں گے اس سٹیج پہ لازمی آپ نمک چیک کیا کریں اور اس طرح سے مکس کر کے اور اس کا تھوڑا پانی خوش کرنے کا ویٹ کریں گے اور یہ دیکھیں پانی پلکل لائٹ سا پتیلی میں باقی ہے تو ہم اسے دم رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے اور یہ دم ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں چاول ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے بنے تھے اور ساتھ میں نے یہ ہری مرچ اچار گوشت مسالے کو بیچ میں فیل کر کے اور یہ ہری مرچیں اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں آپ میری اس ریسیپی کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ پلیس میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا میری چینل کو اللہ حافظ موسیقا موسیقا